ساتھی و آزاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہنڈی میں آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویلت این آئی او اے سبق نمبر تیز نظم کی دیگر اسناف مطلب نظم میں اور کیا کیا اسناف ہوتی ہیں خصیدہ ہے اور جو ہے آپ کا ربائی ہے مسنوی ہے یہ سب چیزیں پڑھیں گے تو چلی ایک ایک کر کے پڑھ لیے دیں ون بائی ون تھوڑا سہی سے زم کر لیے دائے کے صحیح سے عام طور پر اردو عدب دو حصوں میں تقسیم ایک نسلی عدب اور ایک دوسرا شیری عدب شیری عدب کو بھی نظم اور غزل کے دو بڑے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اردو شاعری کی جب بات ہو تو عام طور پر اس سے مراد اردو غزل ہوتی ہے یہ قول ما عود حسن رسی غزل ہماری شاعری کی وہ سنفے جس کی خصوصیات ہر نگاہ کو اپنی طرف پیشتی ہر دل میں گھر کرتی اور ہر محفل کو گرماتی ہے مقدار کے لحاظ سے بھی غزل کا پلہ بھاری ہے مگر قسیدیں مسنوی ربائی قطع اور مسلسل نظمیں بھی کچھ کم نہیں بلکہ مجموعی حصے سے غزل سے کہیں زیادہ ہے اردو کی شاعری عدب میں نظم ایک کلک پہچان لگتی ہے جدید دور میں اس کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے نظم کے لغوی معنی ہے لڑی میں موتی پرونہ اردو میں اسطلاح کے طور پر نظم کے لفظ دو مقام میں استعمال ہوتا ہے مخصوص اور محدود مفہوم اور نظم شاعری کی اس صفت کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص مخصوص موضوع پر مسلسل کام کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے نظم کسی ایک ہی موضوع کے تحت مربوط ہوتی ہے اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانہ بانہ ہوتا ہے اردو عدب میں غزل کے راوہ جتنی بھی اسناف شاعری ہیں ان سب کا شمال نظم میں ہوتا ہے لیکن چند الگ الگ خصوصیات کی بنا پر کچھ اسناف ہیں جیسے قصیدہ، مسنوی، مرسیہ، قطع وغیرہ کے نام متاہین ہو گئے ہیں اس لئے ان اسناف کو نظم نہ کہہ کر ان کے دوسرے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اردو کی شہری حصے میں سنف غزل اور سنف نظم پر الگ الگ کتابیں ہیں ان کتاب کو میں آپ کو نظم کی دوسری اہم اسناف سخن یعنی قصیدہ، مسنوی، مرسیہ ربائے اور قطع سے متعارف کرایا گیا ہے تو چلیئے سب سے پہلے قصیدہ کو پڑھتے ہیں قصیدہ کی اقسام پڑھتے ہیں قصیدہ کے اجزائے ترقیبی پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ ساری باتیں پڑھیں گے قصیدہ عربی لفظ ہے جس کے معنی لغوی معنی دل و دار قودہ کے ہے یہ مسلسل نظم ہے جس کے پہلے شہر کے دونوں مصرے اور باقی شہر کے آخری مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں ردیف کی پابندی ضروری نہیں لیکن قافیہ کی پابندی لازمی ہے غزل ہی کی طرح قصیدے میں مقتبی ہوتا ہے لیکن قصیدے کی کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہیں مثلا درمیان میں کسی مطلع ہو سکتا ہے اور مطلع ضروری نہیں کہ قصیدے کے آخری شہر ہوتا ہے قصیدے کی اقسام قصیدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں کتابیہ اور تغییر قطابیہ دو طرح کے قصیدے ہوتے ہیں قطابیہ قصیدہ وہ ہے جس میں شروع ہی میں قصیدے کا مقصد بیان کر دیا مثلا اگر تعریف کرنی ہے تو بغیر تمہید کے مطلب سما باندھے پہلے ہی شہر سے تعریف شروع تمہید یا وہ قصیدہ جس میں اصل مددے سے پہلے تمہید باندھی جائے پھر مددہ بیان کہہ جائے یعنی تمہید تشبیح یا نصیب کہلاتی ہو پھر بہار و خضا عشق و حسن و عشق اور پند و نصیحت کے مضامین پر اس کی رعایت سے قصیدے کی بہار عشقیہ و غزیہ کہا جاتا ہے مضمون کے ادبار سے قصیدے کی تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مدھیہ جس میں کسی کی تعریف کی جائے ہجوے جس میں کسی کی برائی کی جائے یا زمانے کا گلہ شکوہ کی جائے وعزیہ جس میں نصیحت کے مضامین تعداد و عشق قصیدے میں عشق کی تعداد کتنی ہوتی عشق کی تعداد کو لے کر ناقدین میں اختلاف راہے کچھ کے مطابق عشق کے کم از کم تعداد سات کسی نے پندرہ کسی نے بیس کسی نے اکیس کسی نے پچیس زیادہ کی کوئی حد نہیں پانچ سے لے کر دو عشق تک کے قصیدے میں قصیدے کے ازائے درگی بھی کیا ہیں قصیدے کے ازائے درگی بھی تشبیب یا نصیب بریز مدع دعا حسن مدع تشبیب یا نصیب قصیدے کی تمہید کو تشبیب یا نصیب تشبیب کے موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں اس میں شباب ہو شراب کا ذکر کے جاگتا ہے بہار کے منظر کشی کی جا سکتی ہے تشبیب میں خود ستائی یعنی اپنے اوصاب بیان کرنے کی بھی انجائش غرض یہ کہ تشبیب کے موضوعات لا مہد ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں کہ تشبیب کا قصیدے کی سب سے بڑا حصہ خیال ہے اس لئے شاعروں نے اسے اس سے بہت محنت سرف کیا غالب کو اپنی تشبیب پر بڑا نازتہ انہوں نے بہادر شاہ کے مددے میں ایک قصیدہ لکھا جسے تشبیب بہت دلکش ہے گریز گریز تشبیب کے بعد شاعر مددے کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور براہ راست مددہ شروع نہیں بلکہ بات سے بات پیدا کر کے مددے کی طرف آتا ہے اس بات سے بات پیدا کرنے کو گریز کے لئے غالب کے قصیدے سے تشبیب کی جو مثال اوپر پیش کی جا چکی ہے اس میں شاعر پوچھتا ہے کہ اے میں نو آخر تو کس کو جھک کر سلام کر رہا ہے گریز تشبیب اور مددے کے درمیان کڑی کا کام کرتی ہے گریز قصیدے کی سب سے نازت حصہ ہے گریز کے اشارت اتنے خوش رہتا ہونے قصیدہ اتنا ہی میاری مانا جاتا ہے اب اس کے بعد مددہ قصیدے کا اصل موجود مددہ یا مذہمت کی مددہ میں شاعر خود مبالغے سے کام دیکھا ہے یہ قصیدے ہی خوبی ہے قصیدے میں خاص طور پر مددے کے حصے میں شاعر پر شکوے الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور اس میں مددے میں زور پیدا ہوتا ہے دعائیہ یا حسنِ قلب یہ امپورڈنڈ ہے اسے سمجھتے ہیں اسی کا حصہ ہے یہ قصیدے کا آخری حصہ ہے اس میں شاعر اپنے مدد کو راجداری عمر یا بلند اقبال وغیرہ کی دعائیں دے کر قصیدے ہو اب یہ ہے کہ قصیدے کی ارتقہ کیس ہوئی اس کی بھی اجازت میں ہے اب یہاں پہ بھئی غزل کا ارتقہ یوں تو قصیدہ سرزمین عرب کی اجازت ہے وہاں یہ فن بہت مقبول ہے عرب سے یہ سنف ہینارن پوچھی وہاں کے مقصوص تحزیب نے اسے متاثر گیا نتیجہ یہ کہ قصیدے میں تسنہ بناوٹ مبالغہ آرائی جھوٹ کا دور دورہ ہو فارسی کے بلکشوروں نے قصیدے کی طرف توجہ کی اور اسے بہت فروغ اردو میں قصیدہ نگاری کی شروعات دکین صحیح سلطان محمد قلی قطب شاہ سولہ سو گیارہ کے قریب قصیدے لکھے اس لئے قصیدہ اس لئے قلی قطب شاہ کو پہلا شاعر مانا جا جبکہ جن کے ہاتھوں میں قصیدہ نگاری کا آگاز ہوا دکین کے قصیدہ گو شورہ میں نسرتی کا نام بھی ایک اہم نام ہے اس کے بعد شمالی ہند میں سودہ نے قصیدہ گوئی میں مڑا نام پیدا کیا سودہ کے قصیدے میں مضمون کی آفرینی جوش قیان پرشکوہ الفاظ روانی سلاست اور جدت کی تمام قبیہ گوڑی سودہ کے بعد قصیدہ نگاری کے دوسرے اہم نام انشاء کا ہے فارسی اور بلند پروازی میں جوش و خروش اور زور بیات ہوئے لیکن فارسی اور عربی کے مشکل الفاظ کے استعمال کی وجہ سے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے مذہفی کا نام بھی ان کے اہم ہم اسروں میں سودہ کے بعد اردو کے سب سے بڑے قصیدہ نگار شیخ محمد ابراہیم زوق زوق کے قصیدے میں جو رنگین بیانی شکوہ الفاظ زور بیان اور استغدانہ فنکاری ہے وہ ان کے بعد کسی اور شاعر کو نصیب نہ ہو سکتا ہے زوق کے ہم اسروں میں غالب مومن نے چند اچھے قصیدے لکھے مومن کے قصیدے زیادہ تر بزرگان دین کی مدہ میں ہیں غالب کے اردو میں چار قصیدے ملتے ہیں جن میں وہ حضرت علی کے مدہ میں ہیں اور دو بہادر شاہ کے مدہ ہیں مومن اور غالب کے بعد قصیدہ نگاری میں جن کا نام سب سے اہم ہو وہ نام ہے محسن کا کوری ان کا ایک قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرہ بادن بہت مقبول ہو محسن کی کوری کے علاوہ جن لوگوں نے قصیدہ نگاری میں تبازمائی ہوئی ان میں خاص طور پر ذکرے داگ دیلوی امیر مینائی جلال لکھنوی عزیز لکھنوی جلیل مالک وغیرہ لیکن ان لوگوں کو وہ شہرت مقبول نصیب نہیں ہوئی جو محسن کا کوری کے حصے ہیں ان لوگوں کے بعد میں بھی قصیدہ نگاری ہوتی رہی لیکن ایسا کوئی قصیدہ نگار پیدا نہ ہوا جس کا نام قابل ہے اب اس میں آتا ہے مرسیہ کہ مرسیہ کیا ہے مرسیہ عربی لفظ رسا سے بنائے جس کے معنی میت پر آسو بہانے کی ہے اردو شاعری میں مرسیہ ایسی نظموں کے کہتے ہیں جس میں کسی موت پر رنج کا اظہار کہتا ہے یوں تو کسی کی بھی موت پر اظہار غم کے لئے مرسیہ لکھا جاتا ہے جیسے حالی نے غالب کے مرسیہ لکھاتا ہے اقبال نے داگ کا مرسیہ لکھاتا ہے اسے مرسیہ کو شخصی مرسیہ کہا جاتا ہے جو کسی عالی شخصیت کے بارے اردو میں عام طور پر مرسیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں واقعات کربلا انگیز کربلا کا غم انگیز ذکر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا ماتب ہے اردو میں مرسیہ کی شہاد دکن موی دہلی میں میر سودہ نے مرسیہ لکھنے کا نام پیدا گیا انہوں نے پہلی بار مسدس کی شکل میں مرسیہ لکھے اور پھر یہی شکل مقبول ہی زبان و بیان کے اعتبار سے میر انیس کا مقابلہ گوئی اور مرسیہ گوئی نہیں کرتا ان کے قرآن میں سلاست روانی فساد بلافت اور شکفتی پائے ہیں اردو کے دوسرے عظیم مرسیہ گو مرزا دبیر ہیں انیس اور دبیر کے بعد بھی مرسیہ لکھے گا لیکن کوئی ان کے میعار پر پورا نہیں اتر سکا اب مرسی کے اضائے ترقیبی مرسی کے اضائے ترقیبی کا ذکر ہم مندرہ زیل ترہ سے کر سکتے چہرہ سراپا رخشت آمد رجز جنگ شہادت سب سے پہلے چہرہ چہرہ اس میں صبح کا منظر رات کا سمہ دنیا کی بے سباتی سر کی شانیاں اپنے شاعر کی تاریخ حمد و نعمت اور مناجات وغیرہ تمیت کے طور پر ویان سراپا مرسیہ کے اس جز میں ہیرو کی قد و خامد قد و خال اس کا لباس کریں رخشت اس میں ہیرو کا امام حسن سے جنگ کی اجازت لینا ہو میدان میں جانے کے لئے عزیزوں سے رخشت ہونے کا ذکر کیا گیا آمد مرسیہ کی اس جز میں آمد کی تحت ہیرو کا گھوڑے پر سوار ہو کر شان کے ساتھ میدان مانے کے لئے بیان کیا جاتا ہے اب اس کے بعد ہے ہیرو اپنی زبان سے اپنے نصب کی تاریخ کرتا ہے اور جنگ کی مہارت کا ذکر اس جز میں شاعر ہیرو کو کسی دشمن کی فوج سے بہادری کے ساتھ لڑنے کا ذکر کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہیرو کے گھوڑے تلوار وغیرہ کی تاریخ شادت مرسیہ کا اہم مقصد ہی ہیرو کی شہادت ہے اور جز خیر کے تہل ہیرو کی دشمنی سے لڑائی اور پھر اس کے دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہونا بیان کیا جاتا ہے بھیرہ یہ مرسیہ کا آخری جزیں ہیرو کی لاش پر اس کے عزیزوں اور خاص طور پر مہیت پر عورتوں کے مہتم کا ذکر کرتے ہیں مرسیہ گوگو ان مقام پر ایسے ان مقام پر اسی پر اثر منظر کشی کرتے ہیں کہ پوری مجلس ہونے اور مہتم میں مہتم کرنے لگتی ہے اردو میں ان کے اچھائے ترکیبی والے مرسیہ کم ہی ملتے ہیں مرسیہ اردو کا بیج بہا خزانہ ہے اسی میں غزل کی سادگی حسیدے کی شان و شوقت مسنوی کا انداز ویہا فدرت نگاری حق و باطل کی جنگ سب کچھ شانی ہے اب اس کے بعد آتا ہے مسنوی مسنوی کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں مسنوی ہماری شاہری کی سب سے اہم سن مسنوی کی ہے کیونکہ اس میں وسیع مضمون اور مربوط خیال کی نش و نمہ کی گنجائش مسنوی عربی لفظ مسنی سے مشتق ہے جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں یہ ایک طویل نظم ہوتی ہے جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا کیونکہ مسنوی میں لمبی سے لمبی بات کو تفصیل سے بیان کرنے اور ہر طرح کے مضمون ادا کرنے کی گنجائش ہے اسی لئے حالی نے اس سنف کو سب سے زیادہ کارامت بتایا اور یہ افسوس ظاہر کیا کہ اردو شاعری میں مسنوی کی طرف اتنی توجہ نہیں کی گئی جتنی توجہ کی مسنوی ہے مسنوی ایک بیانیہ سنفے اس میں قیال مربوط رہتا ہے بات سے بات نکلتے ہیں اور قصہ بتدریج آگے بات اس کے ہر شعر کو دو مصرے قافیہ ہوتے ہیں لیکن ہر شعر اپنے ایک الگ قافیہ ہوتے ہیں دونوں مصرے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ہر شعر کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے مسنوی ہر شعر ایک جگہ ایک مطلع ہوتا ہے اشعار کی کوئی گنتی نہیں ہوتا ہے اردو میں چھوٹی اور بڑی دونوں طرح کی مسنوی طویل مسنویوں امیر حسن کی مسنوی سہر البیان والنسیم لکنوی کی گلدار نشیب اور چھوٹی مسنویوں امیر تقی میر کی مسنویوں کو پیش کیا جا سکتا ہے واقعہ نگاری کی سب سے اہم خصوصیت مسنوی میں واقعات فطری بھی ہو سکتے ہیں اور فوقل فطرتی بھی یعنی جادوی بھی مسنوی کے رزم و بزم اخلاقی و فلسفہ ہر موضوع بھی نہ ہے اس کے قصے بھی مسنوی کا خاص موضوع ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ مسنوی کا دائرہ بہت حسن ہے طویل مسنویہ مندرہ زہر اجزائے پائے جاتی ہیں حمد و مناجات نات منقبت حاکم وقت کی مدہ اپنی شاعری کی تعریف مسنوی لکھنے کا سوال قصہ یا واقعہ اور آخری ہے خاتمہ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ مذکورہ بالا اجزائے تمام مسنوی میں موضوع ہیں مسنوی مسنوی نگار کا تسلسل اور ترطیب کا خاص خیال لکھنا پہتا ہے مسنوی واقعہ بیان اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ واقعہ کا تصویر آپوں کے سامنے کھج جاتا ہے اور ایک بات مسنوی نگار میں یہ ہے کہ وہ اپنے عید کی سچی تصویر ہوتا ہے اس میں داخلی یا خارجی مضامین کی کوئی کہہ جائے کسی بھی قسم کے مضامین ادا کیے جا سکتے ہیں مسنوی نگار کو اس بات کا خیال لکھنا پڑتا ہے کہ مسنوی زبان سادہ اور ساف ہو پیچیدہ طرز بیان اس لئے موضوع ہے فطرت لب و لہجے سے قبولیت حاصل عام حاصل ہوتی ہے اردو کے مشہور مسنویہ گلزار نصیم اور سیرل بیان میں ان کی مقبولیت کی خاص بات زبان کی سادگی بحروں کا رواں دوا ہونا ان کی طرز فطری اور زبان سادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سنف میں ابھی بھی بہت امکانات پوشیدہ ہیں لیکن اس طرف جتنی توجہ کی ضرورت میں وہ ابھی نہیں کیا اس کے بعد ہے ربائی غزل قصیدہ مرسیہ مسنوی کی طرح ربائی لفظ بھی عربی لفظ ربی سے مشتق ہے جس کے معنی چار کے ہیں اس اعتبار سے ربائی چار مصنو والی نظم کو کہتے ہیں لیکن ہر مصر والی نظم کو ربائی نہیں کہتے ہیں ربائی ایک خاص بحر اور مخصوص وزن کے تحت لکھی جانے والی چار مصنو کی نظم ہے اس بحر کا نام بزج 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 ہے ٹھیک ہے ربائی کے سلسلے میں چند باتیں اہم ہیں یہ قطے سے مختلف ہوتی ہے قطے میں شیروں کی تعداد دو سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ربائی میں صرف دو شیر یا چار مصریں ہوتی ہیں دوسری بات یہ کہ ربائی کے پہلے اور چوتھے مصریں ہم کافیہ یا ہم کافیہ وہم ردیف ہوتے ہیں ربائی میں جو نظم بیان کی جائے جو نظم مضمون بیان کیا جائے وہ اچھوتا ہو جو خیال پیش کیا جائے وہ بلند ہو انداز بیان میں دلکشی پائے گا ضروری ہے کہ ربائی کا چوتھا یعنی آخری مصرہ زیادہ پرزو اور محسوس ہو کہ ربائی کا پورا مضمون اس میں سمٹا ہے اردو شاعری میں دیگر اسناف کی طرح ربائی کی تاریخ میں بھی بڑی خطیقہ سترہ سو میں ایک دکنی شاعر عبدالخادر نے اردو کی پہلی ربائی کہی شورہ دیلی نے بھی اس طرف توجہ کی چنانچہ میر سودہ میر حسن مذہفی جرائت انشاء مومن غالب وغیرہ تقریباً تمام شورہ نے ربائی آگئے ربائی کے فروغ میں خاص طور پر میر انیس کی کوششوں کا بڑا دکھنے ان کے مرسیوں کی طرح ان کی ربائیہ میں بہت بلند پھائیں انیس کے بعد ان کی پہروی کے متعدد شورہ نے ربائیہ پہ اٹھان ستاون کا ناکام انقلاب کے بعد جب تمام اندوستانیوں اور انگروزوں کا پورا خفزہ ہو گیا تو اندوستان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی شارہ نہیں کیونکہ اندھی تقلیت کی تلقی ایسے میں اکبر اور حالی نے ربائی کی اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا اور اس سے درس کا اخلاق درس اخلاق کا کام کیا حالی کی اخلاقی ربائی بہت مقبول ہیں اقبال نے بھی ربائی کے ذریعے اپنے مخصوص پیغام کے قارین تک پہنچا دور حاضر کے شورہ میں پوری طرح باقبر ہیں کہ ربائی ایک مفید اور دلکش سنف سخن ہے اور اختصار اس کی سب سے بڑی فضل سنانچہ ہمارے احد کہ چورہ نے اس سنف کو وسیلہ اظہار بنایا اس میں یگانہ چنگیجی جوش ملی آبادی ہمجد حیدر آبادی اسی سکندر پوری اسی سکندر پوری شفیر جون پوری اور فراد گورک پوری قابلے سے اب آتا ہے قطع قطع قضل کے دو یا دو سے زائد ایسے اشار جس میں کوئی مضبور یا خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو قطع قلات ہے ضروری نہیں کہ غزل اور قصیدے کی طرح قطع کا پہلا شیر مطلع ہو یا مقتع دو یا دو سے زیادہ اشار ہو سکتے ہماری شاعری میں قطع کافی مقبول ہے اور بہت سے شورہ کامیاب قطعات کہیں اس میں حالی اقبال اکبر شبلی زفر علی خان اور اہد حاضر میں اختصار انساری بہت اہم ہے اختصار انساری اختصار انساری نے اپنے قطعات کی وجہ سے بہت شہرت آسل کیے معنی اور مفہون کے اعتبار سے ان کے قطعات عالی درجے کے ہوتے ہیں قطع گو شاعر صرف چار مصروں پر ایک مکمل خیال کو پوری شدد اور تاثیر کے ساتھ پیش کرنے کوش احمد اسیم قاسبی اپنے قطعات کیلئے مشہور دور حاضر میں شہران نئے نئے مصامین کو قطعات میں پیش کر رہے تو یہ ساری چیز ہماری یہاں پر پوری ہو گئے اب اس کے کچھ امپورٹنٹ سوال ہے بہت ضروری ہیں اردو کی شاعری عدب میں نظم اور غزل کے علاوہ دوسری سناف سخن کے اردو شاعری عدب میں نظم اور غزل کے علاوہ دوسری ازناف سخن کے نام ترچسے قصیدہ مرسی یا مسلمی روائی قطع قصیدہ کے انداز بیان کی خصوصت لکھیں اور دو مشہور قصیدہ شورہ کے نام لکھیں قصیدہ اردو شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کسی کی مدہ یا ہجوی یا کوئی جائے اس کی اشار کی تعداد مقرر نہیں لیکن پوری نظم غزل کی طرح ردی اور قافی کی قابل سے پہلے بہار عشق محبت وغیرہ کے موضوع پر چند اشار لکھیں اس کے بعد سلیقے کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف رجوع جائے لیکن پوری غزل نظم کے ردیف اور قافی کی پابندی کے ساتھ کہی جائے قصیدے کی دو قسم ایک تمہید ہے جس میں مدہ پہلے بہار عشق وغیرہ کے موضوعات پر لکھے آتے ان کے بعد سلیقے کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف رجوع دوسرا خطاب جس میں ابتدائی سے مدہ یا حجوی وغیرہ کی شروع کر دیا دیا موضوع کے ادبار سے قصیدے کے دامن بہت وسیع ہے اور اس میں مدہ اور ستائش تعریف توصیف حجوی کے علاوہ مناظر قدرت اور مزہرہ فطرت خیالات سیاسی انتشار موضوع موسم کی کیفیات علوم یا دنیاوی چیزوں کی شانوں میں بھی قصیدے گو کے دو بڑے مشہور شہرہ محمد رفی سودہ اور میر انیس میر ابراہیم زوق مرسیہ کسے کہتے ہیں دو مشہور مرسیہ نگار کے نام مرسیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں امام حسین و دیگر شہدہ کا کربلا کا ذکری کیا جا اور ان کی شہادت پر بین و ماتم کا بیان کیا جا میر انیس اور مرز دو مشہور مرسیہ گو اگلا ہے کہ مرسیہ کے اجزائے ترقی بھی لکھئے چہرہ سراپہ رخصت آمد جز جنگ شہادت پہ مسنوی کی خصوصیات کیا ہے مسنوی پڑھنے کے کیا فائد ہے مسنوی ایک مربوط بیانی نظم ہے جس کے ہر شیئر کے دونوں مصرے مقفہ ہوتے اور سارے اشار ایک بہر میں ہوتے مسنوی کے امدہ ہونے کے لئے حییتوں اور مرشیوں کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ایک ہیت دوسری حیت سے اور ایک مصرہ دوسرے مرشے سے بلکل چسپا ہو یعنی کنیکٹ ہو مسنوی کی سب سے مرہ خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کے مزامین کو نظم کیا جا سکتا ہر نظم ہر سنف سخن کو خوبیہ اور اس کی موجود خوبی ہوتی ہے غزل کی نزاکت قصید کی شان شوقت ربائی کے ہداوت اور مرشی کی سوز و خوبیہ اس میں ملتی مسنوی پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کے سیاسی سماجی حالات کو جان پاتے ہیں اور اس وقت رسم و رباس سے وقفیت ملتی لباس زیورات تیج تہوار کے بارے میں کچھ جانکاریا ملتی اب اردو کے دو مسنویاں اور مسنوی نگار کے نام مند کیا یہ مسنویاں سہر البیان مسنوی نگار میر حسن زورہ عشق مسنوی مسنوی نگار مرزا شوق دہن اگلے چار مشہور ربائی گوش اورہ کے نام چار مشہور ربائی گوش اورہ کے نام درچ زین مولانا انتاف حسین رالی جوش ملیابادی حسن کاکوری مشہور قطاگو شورہ کے نام دو مشہور قطاگو شورہ کے نام علی اور اختر انسار امید ہے کہ یہ ایک لمبی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جس میں ہم نے نجمہ اور اس کے دیگر اسلاف کا ذکر کیا اور ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شور کریں کریں اور چینل کو سبسکر کریں اور اگر ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور اس کی پیدیو پسند آنے پہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل کو لائک کر کریں کمنٹ کریں اور زال زیادہ بچوں تک شیئر کریں جو نائیو اس کے یا